بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل یوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو دی ناظرین آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائد عیسہ نے بائیسیہ چیف جسٹس آف پاکستان پہلے مقدمے کی سماعت کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مقدمے کی تمام تر کاروائی دنیا بھر میں برائے راست دیکھی گئی سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نئے مقدمے کی سماعت کی مسکورہ مقدمہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کے خلاف درخواستوں کے حوالے سے ہے یاد رہے کہ سابق چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بدیال مسکورہ مقدمے کے علاوہ بھی دیگر آئینی و قانونی مقدمات پر فل کورٹ بینچ بنانے سے گریس کرتے رہے ہیں تاہم نئے چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے عوضے کا چارج سنبھالتے ہی فل کورٹ بینچ بنا کر مقدمے کی سماعت کی جو پاکستان میں عدالتی تاریخ میں اپنی نویت کی الگ ہی مثال ہے آج کے فل کورٹ کی سماعت دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ چیف جسٹس نے کیسز کو مقرر کرنے اور بینچز بنانے کے لیے جو میارات تے کیے تھے اب نئے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائدیسہ اس حوالے سے اپنی پسند اور نا پسند کے برخلاف مکمل طور پر قانونی اور آئینی طریقے کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں عدالتوں کا مزاج اور ججز کا کنڈکٹ پہلکل مختلف نظر آئے گا سابق چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بندیال کے دور میں ان پر اس حوالے سے بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی کہ وہ کسی آئینی و قانونی معاملے میں آخر فل کورٹ بنانے سے کیوں گریزہ ہیں اور سپریم کورٹ کے تمام ججز کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں تاہم تمام تر تنقید اور مطالبات کے باوجود انہوں نے کسی بھی مقدمے میں فل کورٹ تشکیل نہیں دیا اور وہ تمام تر عدالتی معاملات کو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق چلاتے رہے جی ناظرین آج سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کے خلاف درخواستوں کی سماعت فل کورٹ بنچ نے کی چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسا نے فل کورٹ بنچ بنانے کی سربرائی کی سپریم کورٹ کے پندرہ ججز فل کورٹ میں شامل ہیں سماعت کے دوران ریمارکس میں کہا ہے کہ مارشاللہ دور کے عدالتی فیصلوں کا میں تو پابند نہیں کوئی اور ہو تو ہو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے آئین کی کیا خلاف ورزی ہوئی چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسا نے اپنے پہلے کیس کی سماعت کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں فل کورٹ اجلاس چل رہا تھا جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرکاری ٹی وی پر مقدمہ لائیو نشر کرنے کا پائلٹ تجربہ کیا جائے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو براہ راست نشریات کے ممکن یا ناممکن ہونے کا جائزہ لے گی ہم میں سے بینچ کیے کچھ میمبران کیس پہلے سن چکے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ معاملہ سنا ہی نہیں چیف جسٹس صاف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسا نے کہا کہ نو درخواستے ہیں اور وقلہ کون کون ہیں خواجہ تارک رحیم صاحب آپ دلائل کا آغاز کریں دلائل دوبارہ سے شروع ہوں گے کیونکہ نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے فل کورٹ بنانے کی تین درخواستیں تھیں جن کو منظور کر رہے ہیں فل کورٹ اجلاس میں فل کورٹ سماعت کرنے کی منظوری دی گئی عوام ہم سے ستاون ہزار کیسز کا فیصلہ چاہتے ہیں خواجہ صاحب آپ کو نہیں کہتے کہ کم بولیں مگر آپ بات کو جامعہ رکھیں ماضی کو بھول جائیں ابھی کی بات کریں جسٹس مسرت حلالی نے سوال کیا کہ سیکشن پانچ کا کیا ہوگا کیا ایک پارٹی کی وجہ سے ایکسرسائز نہیں ہوگی چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسا نے خواجہ تارک رحیم سے کہا کہ ہم شروع کرتے ہیں ایکٹ پڑھا جائے وکیل خواجہ تارک رحیم نے ماضی کے حوالے سے دلائل جاری رکھے جس پر چیف جسٹس صاحب پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسا نے ان سے کہا کہ خواجہ صاحب یہ عوامی وقت ہے ایسا نہ کریں اور ایکٹ پڑھیں سیکشن دو میں مت جائیں اور پورا ایکٹ پڑھیں وہ الفاظ مت بولیں جو ایکٹ میں موجود ہی نہیں اس وقت پر جسٹس اتر من اللہ نے درخواست گزار کے وکیل کو ہدایت کی کہ آپ قانونی نقاط کی طرف آئیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسا نے کہا کہ خواجہ صاحب اپنے دلائل مرتب کریں ہر سوال کا جواب فوری مت دیں اپنے معاون کو کہیں عدالت کے سوالات نوٹ کر لے جب سوالات سمجھ لیں تو ایک ہی بار جواب دے دیجئے گا وکیل خواجہ تارک رحیم نے کہا کہ پارلمنٹ نے تین ججز کی کمیٹی بنا کر عوامی مقدمات کے فیصلے کی قانون سازی کی جسٹس جمال مندخیل نے سوال کیا کہ آئین کا آرٹیکل ایک سو اکانوے کیا کہتا ہے وکیل خواجہ تارک رحیم نے جواب دیا کہ آرٹیکل ستر سے شروع کر کے تمام متعلقہ آئین اشکیں سامنے رکھوں گا آئین پارلمنٹ کو قانون سازی کا اختیار دیتا ہے سپریم کورٹ نے فل کورٹ کے ذریعے اپنے رولز بنا رکھے تھے پارلمنٹ نے سپریم کورٹ کے رولز میں مداخلت کی جسٹس اتر من اللہ نے استفسار کیا کہ خواجہ صاحب جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ بتائیں کہ پورا قانون ہی غلط تھا یا چند شکیں جے ناظرین وکیل خواجہ تارک رحیم نے جواب دیا کہ فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ کے شیڈول چار کے مطابق سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ذوابت خود بناتی ہے جسٹس جمال مندخل نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار آئین میں دیا گیا یا قانون میں بکیل خواجہ تارک رحیم نے جواب دیا کہ میں سوالات نوٹ کر رہا ہوں جو اب بعد میں جواب بعد میں دوں گا اس وقت پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ہدایت کی کہ خواجہ صاحب آئینی شکوں کو صرف پڑھیں ان کی تشریح نہ کریں جسٹس اتر بن اللہ نے سوال کیا کہ خواجہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یہ قانون بنانا پارلیمنٹ کا دائر اختیار نہیں تھا یا اختیار نہیں تھا چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان پر الگ درخواست لے آئیں ابھی ابھی تو اپنی موجودہ درخواستوں پر فوکس کریں میں آپ کی زندگی آسان بنانا چاہ رہا ہوں لگتا ہے آپ خود ایسا نہیں چاہ رہے جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ اختیارات اور طاقت کا ذکر قانون میں نہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے وکیل خواجہ طارق رہیم سے کہا کہ آپ یہ سوال نوٹ کر لیں سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے کیا آپ کے مطابق سپریم کورٹ رولز انیس سو اسی آئین سے متصادم ہیں مستقبل کی بات نہ کریں دلائل کو حال تک محدود رکھیں مستقبل کی قانون سازی کیلئے درخواست دائر کر دیں جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آٹیکل ایک سو چوراسی ابلکتین جوڈیشل پاور ہے عدالت کو اپنے اختیارات استعمال کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ خواجہ صاحب آپ کی بحث کیا ہے مجھے آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ اگر یہ سب فل کورٹ کرے تو درست ہے اگر پارلیمنٹ یہ کام کرے تو غلط ہے میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ کی بات سے کیا سمجھ کچھ نہیں آرہا جسٹس مسرط حلالی نے سوال کیا کہ کیا قانون سازی کے ذریعے چیف جسٹس کے اختیارات کو غیر محصر کیا جا سکتا ہے جسٹس جمال بندو خیل نے سوال کیا کہ کیا قانون سازی سے چیف جسٹس کی پاورز کو ختم کیا گیا ہے یا پھر سپریم کورٹ کی وکیل خواجہ تارک رہیم نے کہا کہ آئینی مقدمات میں کم از کم پانچ ججز کے بینچ کی شک بھی قانون سازی میں شامل کی گئی ہے چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ جس شک پر آپ کو اعتراض ہے کہیں کہ مجھے اس پر اعتراض ہے جسٹس اتر منولا نے استفسار کیا کہ چیف جسٹس کے پاس بینچ بنانے کا لا محدود اختیار ہو تو کیا پھر آپ متمن ہیں جسٹس محمد علی مدر نے سوال کیا کہ آپ تو یہ بتائیں کہ کس آئین کے آرٹیکل سے ایکٹ متصادم ہے جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ بینچ کی تشکیل سے متعلق کمیٹی بنانے کا قانون جڈیشل پاور دے رہا ہے یا انتظامی پاور کیا پارلیمان انتظامی اختیارہ سے متعلق قانون بنا سکتی ہے کیا پارلیمان نئے انتظامی اختیارہ دے کر سپریم کورٹ کی جڈیشل پاور کو پسے پشت ڈال سکتی ہے جسٹس اتر منولا نے سوال کیا کہ خواجہ صاحب کیا آپ کو قبول ہے کہ ایک بندہ بینچ بنائے پارلیمان نے اسی چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا نے استفسار کیا کہ کیا آپ کے موقع کی کوئی ذاتی دلچسپی تھی یا عوامی مفاد میں درخواست لائے ہیں وکیل خواجہ تاریخ رہیم نے کہا کہ یہ درخواست عوامی مفاد میں لائی گئی ہے جسٹس جبال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا قانون کے بعد سپریم کورٹ کا اختیار کم ہوا یا چیف جسٹس کا جسٹس مسرط حلالی نے سوال کیا کہ کیا قانون سے چیف جسٹس کا عوضہ بیکار ہو گیا ہے وکیل خواجہ تاریخ رہیم نے سوال کیا کہ کیا تین ججز بیٹھ کر آئینی تشریح نہیں کر سکتے جے ناظرین چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جج قابل نہیں قانون سازی میں صرف تعداد کی بات ہو رہی ہے جسٹس اتر من اللہ نے سوال کیا کہ کیا چیف جسٹس کے تین نقنی بینچ تشکیل دینے پر کوئی اتراز نہیں ہوگا یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مستر آف در روستر والا چیف جسٹس کا اختیار غیر آئینی تھا بینچ اگر چیف جسٹس اور دو جج بناے تو کیا آپ کو اس پر اتراز ہے جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ اگر ایکزیکیٹیو رولز بنانے کا اختیار رکھتا ہے تو کیا پارلیمنٹ جوڈیشل اختیار ختم کر رہی ہے بینچ کی تشکیل جوڈیشل اختیار کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے جوڈیشل اختیار کو محدود کرنا غیر آئینی اقدام ہے پارلیمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے پبلک انٹریسٹ کی کیا تعریف ہے وکیل خواجہ تارک رحیم نے جواب دیا کہ پارلیمان نے تو اختیارات لے لیے ہیں چیف جسٹس جسٹس قادی فائزیسا نے وکیل سے سوال کیا کہ آپ کس جانب سے دلائل دے رہے ہیں جسٹس ایجال ازاصل نے کہا کہ ایٹ کا سیکشن فور انیس سو چھپن کے آئین میں تھا لیکن بعد میں نکال دیا گیا کیا اس قانون سازی کے لیے آئینی ترمیم درکار نہیں تھی اس وکے پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میرا بھی ایک سوال اپنی فیرست میں شامل کر لیں اگر سترہ جج بیٹھ کر یہی قانون بنا دیں تو ٹھیک ہے پارلیمنٹ نے بنایا تو غلط ہے آپ کا پورا کیس یہی ہے نا یہی ساری بحث آپ کر رہے ہیں عدلیہ کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے عدالت اپنے رولز خود بنا سکتی ہے میں پارلیمنٹ کی تذیق نہیں کر رہا کیا پارلیمنٹ اپنا قانون سازی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے عدلیہ میں مداخلت کر سکتی ہے جی ناظرین اس وکے پر چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ مسلسل سوالات سے ہم آپ کی زندگی مشکل اور ناممکن بنا رہے ہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال نوٹ کر لیں سوال نوٹ کر کے آرام سے جواب دے دیجئے گا ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی فلبدی جواب آپ کے لیے ہی مشکل کا باعث بنے ہمارے سو سوالات میں سے اصل مددہ تو گم ہو جائے گا جسٹس جمال مندخیل نے سوال کیا کہ آٹیکل ایک سو ننانوے کے اندر اپیل کا حد دیا گیا تھا تو کیا وہ غلط تھا ایک فوجی آمیر کے دور میں سپریم کورٹ رولز بنے کیا وہ ٹھیک تھے اگر یہ قانون سازی غلط ہے تو وہ بھی غلط تھا جسٹس صدا تارک وسود نے کہا کہ آپ سوالات نوٹ کر لیں جواب دینے کی ضرورت نہیں جسٹس منی بختر نے کہا کہ پرلیمنٹ عدالتی قواعد بھی بنائے تو یہ عدالت کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار بھی ان کے پاس چلا جائے گا اس وقت پر چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزیسا نے اہم مرمارکس دیتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھیوں کے سوالات بہت اچھے ہیں ان پر آرام سے غور کریں آپ نے کہا کہ اہم کیسے میں نہیں لگاتا میری مرضی دس سال کیس نہیں لگتا اگر کہہ دیا اب قدمہ چودہ دن میں لگے گا تو میں کہوں میری مرضی یہ عدالت عوام کے ٹیکس پر چلتی ہے یہ قانون اڑا دیں تو چیف جسٹس کو فائدہ ہوتا ہے میری رائے میری مرضی کو چھوڑیں بتائیں آئین و قانون سے کیسے متصادم ہے جسٹس منی بختر نے کہا کہ میرے خیال میں از خود لوٹس میں اپیل کا حق دینا غیر آئینی ہے وکیل خواجہ تارک رہیم نے کہا کہ میری ذاتی رائے میں بھی یہ قانون غیر آئینی ہے اس موقع پر ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس نے قانونی بات کرنے پر زور دیا اور خواجہ تارک رہیم سے کہا کہ وہ ذاتی رائے نہ دیں بلکہ قانونی و آئینی پہلوں پر بات کریں جسٹس منی بختر نے کہا کہ اگر اس قانون کو درست مان لیں تو پوری سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں چلی جائے گی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اختیارات کی تقسیم کے قانون کے خلاف ہے اس قانون کو درست مان لیں تو پھر پارلیمنٹ ادریہ سے کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے جسٹس محمد علی مدار نے سوال کیا کہ اگر از خود لوٹس میں اپیل کا حق غلط ہے تو پھر دیگر مقدمات میں نظر ثانی کا حق کیوں ہے جی ناظرین اس موقع پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائد سا نے کہا کہ جج حلف لیتا ہے کام کروں گا میری یا آپ کی کیا رائے ہے اس کی حیثیت نہیں آپ نے ایک آرٹیکل نہیں بتایا کہ کیا آئین سے متصادم ہے اگر پارلیمنٹ نے ہمارے حق پر وار کیا ہوتا تو ہم بہت سے کیسوں کی طرح اسے اٹھا لیتے اس قانون سے کس کا حق چھنا جا سکتا ہے ریکوڈک کیس میں عدالتی فیصلے سے ساڑھے چھے ارب ڈالرز کا نقصان ہوا مجھے تو بطور چیف جسٹس ایسا اختیار نہیں چاہیے قانون سے کوئی بھی بنیادی حق متاثر نہیں ہونا چاہیے جسٹس بسرط حلالی نے کہا کہ میں خیبر پختور خواہ کی طرح بورڈر پہ ہوں کیا یہ قانون عوامی مفاد میں بنا ہے یا ذاتی مفاد میں جسٹس جمال مندخیل نے اس سوال پہ کہا کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اختیار کو محدود کرنا چاہتے ہیں جسٹس ایجاز الاصل نے کہا کہ سپریم کورٹ کو رولز بنانے کا اختیار آئین نے دیا کیا پارلیمنٹ اس آئینی اختیار کو قانون سے بدل سکتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ می مائے جیسے لفظ بے معنی ہیں یہ استعمال نہ کریں بتائیں آئین سے کیا متصادم ہے چیف جسٹس نے رمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کی حمالیہ جتنی بڑی گلتی دکھا رہا ہوں جو ریکوڈک کیس میں ہوئی امریکہ کی مثالیں تو بہت دیتے ہیں تو بیس منٹ کا مطلب بیس منٹ ہے چیف جسٹس نے کہا کہ دلائل مکمل کریں ہم آپ کو تنگ نہیں کر رہے آپ بھی خواجہ صاحب کی طرح ناراض ہو جائیں گے کہ مجھے سنا نہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ قانون کو غیر آئینی کہنا آسان ہے بتا دیں کون سا سیکشن کس شک سے متصادم ہے بہت سے قانون مجھے بھی ذاتی طور پر پسند نہیں ہوں گے جب میری ذاتی رائے کی حیثیت نہیں تو آپ کی بھی نہیں ہم نے از خود نوٹس نہیں لیا اگر پرلیمنٹ نے بہت زوردار بار کیا ہوتا تو ہم از خود نوٹس لیتے آپ امارے حقوق کے دفاع میں رونما ہوئے بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بتائیں جو آئین کی خلا برزی ہوئی وہ کیا ہے سپریم کورٹ کا اصل دائر اختیار کیا ہے جہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلا برزی ہوئی وہ بتایا جائے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ میں نے آئین اور قانون کے تابع ہونے کا حلف اٹھایا ہے میں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تابع ہونے کا حلف نہیں لیا آپ کہتے ہیں کہ آئین نہیں فیصلہ پڑھیں گے اس ملک میں مارشاللہ بھی لگے اس دوران بھی فیصلے آئے مارشاللہ کے دور کے عدالتی فیصلوں کا میں تو پابند نہیں کوئی اور ہو تو ہو بعد ادا مقدمے کی سماعت تین اکتوبر تک ملتبی کر دی گئی جی ناظرین پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آئینی و قانونی مسئلے پر فل کورٹ بڑھایا جانا بہت اہم ہے اس سلسلے میں چیف جسٹس آپ پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا کا یہ کہنا کہ مجھے لا امتنائی اختیارات نہیں چاہیے بہت زیادہ اہم بات ہے چیف جسٹس کی یہ رائے سپریم کورٹ کے مستقبل کے طرز عمل کی بھی اکاس ہو سکتی ہے جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک پر سپریم کورٹ کے تمام ججز کے رائے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی جس سے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے سیاسی یا غیر سیاسی ہونے کی خبر مل سکے گی واضح رہے کہ سابق چیف جسٹس جسٹس عمر اطا بدیال نے کنڈکٹ کے کنڈکٹ نے یہ ثابت کیا تھا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو آئین و قانون کی پابندی کے بغیر اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے جبکہ موجودہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اس خیال اور نظریہ کی سختی سے مخالفت کر رہے ہیں اس سے سابق چیف جسٹس کی سیاسی فکر اور طرز عمل کا بھی اندازہ ہوتا ہے آج کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذبان جیم جمالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ